ایپورٹ بہت مہتپورن اور بوچہ یہ کیو کے آس پاس کی جگہ ہیں بوچہ اور ہوسٹمیل میں چپے چپے پر یوکرین کی فوج یہ تیریٹری پوری طرح سے ریکلیم کر لی گئی ہے شہر میں جگہ جگہ بکھری لاشیں اور نسٹ گانیاں ان کو اب سمحالہ سمیٹا جا رہا ہے روس کے حملے میں بری طرح برباد ہوا ہیں بوچہ اور ہوسٹمیل پولیس اور سینہ نے عام لوگوں کو سرکشت جگہوں تک پہنچانے کا کام جاری رکھا ہوا ہے کیونکہ یہاں پر اب ڈراؤن ٹروپس تو نہیں ہے روس کے لیکن مسائل سے حملہ یہاں اب بھی چل رہا ہے اس کے ایفوز ابھی بھی یہاں پر لگاتار بمبارڈمنٹ کر رہی ہے ان جگہوں سے سر یہ جو ٹروپس واپس ہوئے ہیں اس سے روس اور گصے کے ساتھ مسائل پھیک رہا ہوگا اب تو یہ سمجھنا پڑے گا دینیس کی اب جو فیس ٹو میں جو یہ لڑائی چل پڑی ہے اب جو روس ہے وہ ڈانو بس ایریا جو ایسٹ یوکرین ہے وہیں پر فوکس کر رہا ہے اس کا ایم یہ ہے کہ کہیں ڈانسٹرک لوانسک اور کریمیا کے ساتھ جوڑا جائے ماریا پول کو لے کے اور اڈیشا کو اور وہ ایک بفر جول بنانا چاہتا ہے جو کی ایسٹ میں اس نے یہ سوچا تھا کہ خارکیو کیو اور ماریا پول سے خاراسون خاراسون ایسے بڑے بڑے ٹاؤن کو گھسنے کی اس نے کوشش کی مگر روس فیل ہو گیا اب روس نے یہ سوچا ہے کہ اب اس کا فوکس پورا کا پورا ایسٹ یوکرین کی طرف ہو یہ پورا کا علاقہ ایک کریسنٹ بنایا جائے جو کی کم سے کم پتاس سے ساٹھ اور سو کلومیٹر کا آپ جاتا ہے ماریا پول ماریا پول سے کریمیا کریمیا سے اس کو اڈیشا تک جوڑ کے آپ یہ یہ کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر ساٹھ سے ستر پوپولیشن روس کی ہے اور اس میں اٹھارہ پرسنٹ لوگوں کے پاس رشن پاسپورٹ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں نے کہیں یہ انہوں نے اپنا ملٹری ایم بھی چینج کیا ہے مٹن نے یہ دیکھا کہ جو انہوں نے سوچا تھا کہ ایسٹ یوکرین اور ویسٹ یوکرین بڑھائے گا نیپیر ندی کے پار وہ نہیں ہوا اب اس کا فوکس ہے ڈون بس ایریا اسی کو لینا اور مجھے لگتا ہے اس کے قارن سائد کوئی نہ کوئی پیس ٹریٹی ہو سکتی ہے کوئی پیس ٹریٹی ہو سکتی ہے ایک اہم خبر اور بتا رہا ہوں سر یہ اہم خبر بھی اپنے درش کو بتانا بے حق ضروری یوکرین کے بیچ روس پر یوکرین کا بہت 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 بڑا عروف روس نے یوکرین کے گیارہ میئرز کو بندی بنایا یوکرین کا کہنا ہے یوکرین کے ایک میئر کی روس نے ہتھیا تک کر دی ہے ان کیپٹیویٹی پہلے بندک بنایا گیا اور پھر اس کو کیپٹیویٹی میں ہی مار دیا گیا اور اگلی اہم خبر دیکھئے روس یوکرین کے بیچ مہاید یہ اب بھی جاری ہے ماریو پول ماریو پول میں دونوں طرف سے زبردست فائرنگ چل رہی ہے یہاں یہ فائٹ سٹریٹ فائٹ میں تبدیل ہے آپ کو معلوم ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یوکرین کی طرف سے عزوف لڑا کے بندوق تھامے ہوئے ہیں تو دوسری طرف سے چچن لڑا کے آئے ہوئے ہیں روس کی طرف سے اس لڑائی کو لڑنے کے لیے اور ماریو پول ان دونوں کے بیچ میں لگا تار پس رہا ہے یہاں آمنے سامنے کی لڑائی چل رہی ہے دیکھئے اور سنیے پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت برش پر موسیقی